بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایڈوکیشن پلینٹ آف خاجہ حسن میں خوش آمدید دوستو اس چینل پر سرکاری جاپ کے حوالے سے گورنمنٹ جاپ کے حوالے سے ایڈوکیٹرز کے حوالے سے پی پی ایسی کے حوالے سے الحمدللہ اتھینٹک انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے سوال ہے آپ نیچے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہماری ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سینسز کے بارے میں بتاؤں گا جو مردم شماری ہے اس کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فورٹین جنوری کو ایک نوٹفیکیشن آیا تھا جس میں سی ای اوز کو لکھا گیا تھا کہ جو اپائٹمنٹ ہے وہ کرنی ہے فیلڈ سٹاف کی جو ساتھویں مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو مردم شماری کے بارے میں بتا دوں کہ ایک تریڈیشنل ہوتی ہے جیسے فیس ٹو فیس ہو گئی دور ٹو دور ہو گئی لیکن اب جو مردم شماری ہوگی وہ آن لائن ہوگی ایک ٹیپ دیا جائے گا یا آپ کے موبائل میں اپلیکیشنز کر دی جائے گی تو اس کے ذریعے آپ نے کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں چند چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلی چیز ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو مردم شماری ہے اس کا جو آپ کے سامنے پیج کھل کے آئے گا آپ کے ٹیبلٹ میں یا موبائل میں اس طرح کا ہوگا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھرانہ نمبر ہوگا یا جس کو ہم سیریل نمبر کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی حیثیت بتانی ہے اس کے بعد گھر کے مالک کی جنس ہو گئی گھر میں کمروں کی تعداد یہ ساری چیزیں گھر کی تعمیر کا عرصہ وغیرہ وغیرہ یہاں پر مکمل ڈیٹیل سے موجود ہے اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں کیس کی ٹائم لائن کیا ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں ان کو اپائٹمنٹ کرنا ہوگا تو اس کے لئے جو چارج سپروائزر ہوں گے جن کے پاس چارج ہوگا جس کو چارج سپریڈنٹ بھی کہتے ہیں تو اس کے لئے کم از کم ایس ایس ٹی کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد جو سپروائزر ہوں گے اس کے بعد ایس ٹیز بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو نیچے ہیں جن کو ہم تصدیق انندہ بھی کہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہوگا وہ کم از کم پی ایس ٹی لازمی ہو اس کے علاوہ باقی بھی جو دیپارٹمنٹ ہیں وہاں سے بھی جو ہیں بندے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو پرفارما ہے یہ اس میں بھی کافی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ کو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گھر کے تمام افراد لکھے ہیں جو مردم شماری کی اس صبح کو وہاں پر موجود تھے چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی وہاں پر آپ نے شامل کرنا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل یہ بھی موجود ہے اگر کسی کی طرف کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو اس حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا جو ویٹس ایپ نمبر ہے